آگے تو کوئی ساتھ جائے گا نہیں نیک عمال ہیں وہ آدمی کے بخشش کا ذریعہ ہیں لہذا اس مختصر سی زندگی میں ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اپنے رب سے تعلق بنا ہے اس سے صلح کریں کیونکہ جانا اسی کے پاس ہے کہیں اور چلے جائیں نا تو پھر تو چلو جو مرضی کریں مسئلہ میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے جنت کی طرف دور لگاؤ جہنم سے بچنے کی دور لگاؤ جہاں خوف ہوتے نا آدمی وہاں سے بھاگتے ہیں دوسری طرف جاتے ہیں اور جہاں سے کچھ اچھی چیز نظر آتی ہے طبیعت میں مزاج ایسا انسان کا اس طرف بھاگتے ہیں پانی دیکھتے ہیں میٹھا پیسے نا دے جزاکتا پانی دیکھتا ہے آگے بڑھتا ہے خوشبو سنگے گا آگے بڑھے گا ٹھنڈی ہوا کی طلب ہوگی آگے بڑھے گا عزت نظر آئے گی آگے بڑھے گا لباس اچھا نظر آئے گا آگے بڑھے گا آگ نظر آتی ہے پیچھے ہڑتا ہے زلت نظر آتی ہے پیچھے ہڑتا ہے کوئی تکلیف دا جانور نظر آتا ہے پیچھے ہڑتا ہے انسانی فطرت ہے کہ راحت کو ڈھونڈتا ہے راحت کی طرف جاتا ہے ایسے دنیا میں راحت کو ڈھونڈنے کی دوڑ ہے ایسے آخرت کی راحت کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اللہ فرماتا ہے سابقو الہ مغفرت من ربکم و جنت ارزہ السماوات والارز و عدت للمتقین اللہ فرماتا ہے دوڑو اس جنت کی طرف بھاگو اس جنت کی طرف جس کی زمین و آسمان سے زیادہ چڑائی ہے اس جنت اس دنیا سے ادنا سے آدمی جوگن اس کی جنت اس دنیا سے دس گناہ بڑی ہے تو اللہ خود فرمارا ہے اس دنیا کی دوڑ لگا اس دنیا کی طرف بھاگو پھر ہے ففر روح الاللہ ساتھ پھر کہتا ہے بھاگو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف ففر روح فرار فرار ہونا تو ہم کیا کہے دنیا مجرم فرار ہو گیا ہے بھاگ گیا ہے کان بھاگ گیا بھئی کہیں امن کی جگہ ڈھونڈنے گیا ہے ہر والا دوڑنے کو کہتے ہیں یمشی اس کو بھی دوڑنے کو کہتے ہیں ہر والا کوئی چل کے آئے یمشی کوئی چل کے آئے اور ففر روح جو بھاگ جائے سمجھے گئی وہ امن کی جگہ ڈھونڈنے کے لئے بھاگتا ہے جسے امن چاہیے ہوتا ہے وہ بھاگ کر کہیں امن ڈھونڈتا ہے کہ میں شر میں پسا ہوں جیل میں بند ہوں یہاں سے نکلوں امن کی جگہ ڈھونڈوں پولیس والے پکڑیں گے عوام پکڑے گی باگوں امن کی جگہ ڈھونڈوں یہ ہے فرار تو اللہ کہہ رہے ہیں ففر روح الاللہ میرے بندوں اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف دوڑو کیا مطلب امن ڈھونڈتے ہو تو امن والا تمہارا اللہ ہے پناہ چاہیے پناہ چاہیے ہمارے ہاں جب کوئی مجرم جرم کرتے ہیں تو ہمارے جو بڑے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں مار صاحب بچاؤ سردار صاحب بچاؤ شاہ جی بچاؤ آئے کم ہو گئے یہ ہیں اپنے پوری علاقے میں ہیں کوئی راجوں کے پاس جائے گا کوئی سیدوں کے پاس جائے گا کوئی کہیں جائے گا اسوائی بچا لو آئے کم ہو گئے آئے غلطی ہو گئی وہ پناہ ڈھونڈنے کے لئے اس کے پاس پہنچتا ہے تو آگے سے ہمارے سردار بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ہاں نہ تو چھپ کر میں پہ صدق کام کر لاؤں گا یہ سب کچھ ہے تو اللہ کہہ رہا ہے فَفِرُّ اِنَ اللَّهُ پناہ چاہیے نا امن چاہیے سکون چاہیے راحت چاہیے دل کا قرار چاہیے جسم کو راحت چاہیے آجا اپنے رب کی پناہ میں آجا دنیا سے مو پھیر لے اپنے اللہ کے پاس آ تیرا رب تجھے راحت عطا کرے گا تجھے سکون عطا کرے گا تجھے پناہ دے گا تیرا رب تجھے امن دے گا آجا فَفِرُّ اِلَ اللَّهُ اپنے رب کی طرف آ تو اللہ اپنے بندے کو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جدہ نہ ہو مجھ سے دور نہ جائے لیکن آج کا مسلمان بچارہ احسان نیچی آیا ہے اور اتنی دنیا کی محبت اندر اتری ہے کہ اس نے ہمیں اندھا کر دیا ہے میرے نبی نے فرمایا اِنَّكُمْ اَلَا بَيِّنَتِمْ مِنْ رُبِّكُمْ وَعَلَمْ تَذْحَرُ فِيكُمْ سَكْرَتَانْ سَكْرَةُ الْجَهَلْ وَسَكْرَةُ حُبْ دولت کا مانی ہے دوسرا نشہ چڑھے گا کہ تم اتنے جاہل ہو جاؤ گے کہ تمہیں علم کی طلب نہیں رہ گی وہ جہالت کا نشہ ہے شِسَكْرَةُ حُبُ الْلَيْشِ وَسَكْرَةُ الْجَهَلْ جہالت کا نشہ اور دنیا کی محبت کا نشہ یہ دو نشے جب آئیں گے تو اگر تم نے ان میں پڑھ کر اپنے خالق کو نراز کر دیا تو یہ تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے اور اگر ان سے مو پھیر لیا یہ دو چیزوں سے بچ گئے تو پھر آخرت میں تمہارے لیے راحت ہے